نظریہ کا مہتفر یعنی importance of attitude سکارات مک روک اپنا ہے ہاورڈ یونیورسٹی کے ویلیم چیمز کا کہنا ہے ہماری پیڑی کی سب سے بڑی خوج یہ ہے کہ انسان اپنا نظریہ بدل کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی سمری کی ایک چھوٹی سی کہانی سے ایک آدمی میلے میں گوبارے بیس کر گزر بسر کرتا تھا اس کے پاس لال نیلے پیلے ہرے اور اس کے علاوہ کئی رنگوں کے گوبارے تھے جب اس کی بکری کم ہونے لگتی تو وہ ہیلیم گیس سے بھرا ایک گوبارہ ہوا میں اڑا دیتا بچے جب اس گوبارے کو ہوا میں اڑتا دیکھتے تو ویسا یہ گوبارہ پانے کے لیے آتر ہو اڑتے وہ اس کے پاس گوبارے خریدنے کے لیے پہنچاتے اور اس آدمی کی بکری پھر سے بڑھنے لگتی اس آدمی کی بکری جب بھی گھٹ تھی وہ اسے بڑھانے کے لیے گوبارے اڑھانے کا یہی طریقہ اپنا تھا ایک دن گوبارے والے کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کی جیکٹ کھیچ رہا ہے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا بچے نے اس سے پوچھا اگر آپ ہوا میں کسی کالے رنگ کو چھوڑیں کالے رنگ کے گوبارے کو چھوڑیں تو کیا وہاں بھی اڑے گا بچے کے سوال نے گوبارے والے کے من کو چھو لیا بچے کی اور موڑ کر اس نے جواب دیا بیٹے گوبارے اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر بھری چیز کی وجہ سے اٹھتا ہے جی ہاں دوستو ہماری زندگی میں بھی یہی حصول لابو ہوتا ہے اہم چیز ہماری اندرونی شخصیت ہے ہماری اندرونی شخصیت کی وجہ سے ہمارا جو نظریہ بنتا ہے وہی ہمیں اوپر اٹھاتا ہے ہمارا چھیتر چائے جو کامیابی کی بنیاد تو نظریہ ہی ہے ہیرو سے بڑا کھیت یہ کہانی ہے افریقہ کے ایک کسان حافظ کی جو اپنے جیون میں کافی خوش اور سنتوشت تھا ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے حافظ سے کہا کہ اگر تمہارے پاس آنگوٹے جتنا بڑا ہیرا ہو تو تم پورا شہر خرید سکتے ہو اور اگر مٹھی جتنا بڑا ہیرا ہو تو تم شاید پورا دیشی خرید سکتے ہو اتنا سننے کے بعد ہی حافظ آسنتوشت ہو گیا اس نے اپنے کھیتوں کو بیچ کر ہیرو کی تلاش میں نکل پڑا پورا افریقہ اور یورپ میں اس نے ہیرو کی تلاش کی اور اسپین تک پہنچتے پہنچتے وہ شارعرک مانشک اور آرتھک روپ سے اتنا زیادہ ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے بڑسی لونہ کی ندی میں کود کر آتماتیا کر لی جن ہیرو کی تلاش میں حافظ در بدر بھٹکتا رہا وہ اسی کی کھیت میں اس نئے مالک کو ملے تو دوستو یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہمارا نظریہ صحیح ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہیرو سے بری ہوئی زمین پر چل رہے ہیں موقعیں ہمیشہ ہمارے پاؤں تلے دبے ہوئے ہیں ہمیں ان کی تلاش میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیول ان کو پہچان لینا ہے ہم سب بھی بائبل میں بتائی گئی دیویڈ اور گولیت کی کہانی جانتے ہیں گولیت ایک راکشت تھا اس نے ہر آدمی کے دل میں اپنی دہشت بیٹھا رکھی تھی ایک دن سترہ سال کا ایک بیڑ چرانے والا لڑکا اپنے بھائیوں سے ملنے کیلئے آیا اس نے پوچھا تم لوگ اس راکشت سے لڑتے کیوں نہیں ہو اس کے بھائی گولیت سے ڈرتے تھے انہوں نے جواب دیا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے کہ اسے مارا نہیں جا سکتا اس پر ڈیویڈ نے کہا بات یہ نہیں کہ بڑا ہونے کی وجہ سے اسے مارا نہیں جا سکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر لگایا گیا نشانہ چوک ہی نہیں سکتا اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے ڈیویڈ کے اس راکشت کو بھولیل سے مار ڈالا راکشت وہی تھا لیکن اس کے بارے میں ڈیویڈ کا نظریہ لگ تھا ہم ناکامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے نظریہ سے تیہ ہوتا ہے آشاوادی سوچ والے آدمی کے لیے نظریہ کامیابی کی سیڑھی بن سکتا ہے دوسری اور گھر، سکول، کام، میڈیا، سنسکرٹ پرشت بھومی، دھارمک پرشت بھومی، پرمپرائیں اور مانتائیں، سماجگ محول، راجنہ تک محول یہ سارے محول مل کر ہماری تحضیب بناتے ہیں گھر ہو، سنستہ ہو یا دیش ہو ہر جگہ کی اپنی ایک تحضیب ہوتی ہے جیسے آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں کی مینجر سے لے کر سیلز کلرک تک کو ونمر مددگار دوستانہ اور خوش مجاز سے بھرا پاتے ہیں پھر آپ وہیں دوسری دکان میں جاتے ہیں تو وہاں کام کرنے والوں کا رکھا اور بدتمیز پاتے ہیں مان لے جیے اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہاں ماں باپ اور بچوں کو تمیز والا ملنسار اور دوسرو کا خیال رکھنے والا پاتے ہیں جبکہ دوسرے گھر میں جانے والے ہر آدمی کو کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑتا پاتے ہیں اچھے محول میں معمولی کرمچاری کی بھی کام کرنے کی شکتی بڑھ جاتی ہے جبکہ برے ماحول میں اچھا کام کرنے والی لوگوں کی بھی شکتی گھٹ جاتی ہے برے ماحول میں لوگوں سے اچھے بیوار کی عشق کی ہی نہیں جا سکتی کچھ سمیں نکال کر اس بات پر گور کیجئے گا کہ ہمارا ماحول ہم پر کیسے اثر ڈالتا ہے اور ہم جو ماحول تیار کرتے ہیں وہ دوسروں پر کیسے اثر ڈالتا ہے تجربہ یعنی ایکسپیرینس الگ الگ لوگوں سے ملے تجربے کے مطابق ہمارا بیوار بھی بدل جاتا ہے اگر کسی انسان کے ساتھ ہمیں اچھا انبوہ ملتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ہمارا نظریہ اچھا ہوتا ہے پر برا انبوہ ملنے پر ہم سابدھان ہو جاتے ہیں انبوہ اور گھٹنائیں ہماری زندگی کے سندر بھی بندوں بن جاتے ہیں ہم ان سے نتیزیں نکالتے ہیں جو بوشے کے لیے مارک درشن کی بھومی کا نباتے ہیں سکشا سکشا آپچاریک اور ان آپچاریک دونوں ترہ کی ہوتی ہے آج کل ہم لوگ سوچناوں کے ساگر میں گوتے لگا رہے ہیں لیکن گیان اور سمجھداری کا آگال پڑا ہوا ہے گیان کو یوجنہ بدھ دھنگ سے سمجھداری میں بدلا جا سکتا ہے اور سمجھداری ہمیں کامیابی دلاتی ہے سکشا کی بھومی کا کافی مہتوپورن ہوتی ہے اس کا پرباو انت کال تک رہتا ہے اس کے اثر کی لہریں انگنت ہیں سکشا ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں کیول روجی روٹی کمانا نہیں بلکہ جینے کا طریقہ بھی سکھائیں اب پرشنے یہ اٹھتا ہے کہ سکر آتمک نظریہ والے لوگ ہوتے کیسے ہیں انہیں پہچانے کیسے ہیں تو ایسے لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے آتم وشواس سے بھرے دھیرج والے اور ونمر ہوتے ہیں یہ لوگ خود سے اور دوسروں سے کافی اوچھی امیدیں رکھتے ہیں انہیں اچھے نتیزیں حاصل کرنے کی آشا رہتی ہیں سکر آتمک نظریہ کے کئی سارے فائدہ ہوتے ہیں جو شویدہ ہوتا ہے زندگی کا آنند بڑھ جاتا ہے آپ کے اگل بگل کے لوگوں کو بھی آپ سے پریڑنا ملتی ہے اگر آپ سنستہ میں ہیں تو ٹیم بھاونا بڑھتی ہے اتپا رکھتا بڑھ جاتی ہے سمسیائیں حل ہو جاتی ہیں گڑھوتا بڑھ جاتی ہے ماحول آپ کے مطابق بنتا ہے وفاداری بڑھتی ہے لاپ زیادہ ملتا ہے اب دیکھیں نکر آتمک نظریہ کے نتیجے کیا کیا ہے زندگی کی راہ رکاوٹوں سے بھری پڑی ہے اور اگر ہمارا نظریہ نکر آتمک کو تو اپنے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود بن جاتے ہیں نکر آتمک نظریہ والے لوگوں کے لیے دوستی نوکری شادی اور سنبندوں کو قائم رکھ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے نکر آتمک نظریہ کی وجہ سے سنبندوں میں کڑواہت بڑھتی ہے لوگ ناراض رہتے ہیں زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے صحت خراب رہتی ہے خود کے لیے اور دوسروں کے لیے تناؤ بڑھتا ہے اپنی سکر آتمک نظریہ سے واقف ہونے کے باوجود ہم اسے بدلتے کیوں نہیں انسان کا سباب عام طور پر بدلاؤ ویروتی ہوتا ہے ہمیں بدلاؤ تکلیف دے لگتا ہے بدلاؤ کا ندیجہ اچھا ہو یا برا ہو پر اکثر اس سے تناؤ بڑھتا ہے چارلز ڈیکنز نے ایک ایسے قیدی کے بارے میں لکھا ہے جو سالوں تک ایک کال کوٹری میں بد رہا سجا کٹ لینے کے بعد اسے آجاد کر دیا گیا اسے کال کوٹری سے باہر کھلی دھوپ میں لائے گیا اس آدمی نے اپنے چار اور دیکھا کچھ دیر میں ہی وہاں اپنی اس نئی آجادی سے پریشان ہو گیا اس نے واپس کال کوٹری میں جانے کی اکشہ جاہر کی وہاں آجادی اور کھلی دنیا کے بدلاؤں کو قبول کرنے کے بجائے کال کوٹری اندھیرے اور ہتھکڑیوں میں ہی سرکشہ اور آرراہ محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہاں انہی کا آدھی ہو چکا تھا اگر ہمارا نظریہ نکاراتمک ہے تو ہماری زندگی سیماوں میں کیا دیں ایسے نظریہ کی وجہ سے ہم کو اپنے کام میں سیمیت کامیابی ہی مل سکے گی ہمارے دوستوں کی تعداد کم رہے گی اور ہم زندگی کا کم آنند اٹھا پائیں گے تو دوستوں سکراتمک رکھ اپنائیں اور زندگی کا آنند لیں خوش رہیں مست رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ چپٹر کی سمری کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا بائے بائے ٹیک کیئر اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں ٹینکس فور وچنگ